ہلو دوستو میرا نایا مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیکی ہیلپ ٹیپس ہم سب کو معلوم ہے کہ فاس ٹیک کی جو سرویس ہے وہ آج پندرہ جنوری کو کنفرم ہو گیا گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے یہ سرویس پرمنٹ ہو گئی ہے مینز آپ اگر راستی راجماز پہ کہیں بھی بھی سفر کرتے ہیں تو ٹول پلازا پہ اگر آپ کے پاس فاس ٹیک کا اسٹیکر آپ کی ویڈی سکرین پہ نہیں لگا ہے تو آپ ٹول پلازا پہ دھگنا چارج دینا پڑے گا لیکن بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹول پلازا پہ پہنچتے ہیں اور آپ کا فاس ٹیک کا جو اسٹیکر لگا ہوا ہے وہ اسٹیکر اسکین نہیں ہوتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کیا آپ کے پیسے کٹیں گے یا ٹول پلازا پہ جو سگنل کے بعد جو ڈیوائیڈر لگا ہوا ہے وہ اوپن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کیس میں کیا ہوگا آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے سب سے پہلے میں لوگوں کو بتا دوں کہ جن کو نہیں معلوم ہے کہ فاس ٹیک ہے کیا تو میرے اس ویڈیو پہ آپ جا کے دیکھنے تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا فاس ٹیک کی سیرویس ہے کیا اس کے علاوہ آپ فاس ٹیک کو کیسے بائے کر سکتے ہیں بینک سے اور ادھر جو تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی جا کے بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹول پلازا بھی کس طریقے سے بائے کر سکتے ہیں وہ آپ میرے اس ویڈیو میں بھی جا کے دیکھ لیں اب بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس فاس ٹیک کی سرویس ہے وہ اس ٹیکر آپ کی ویڈی سکریپ پہ لگا ہوا ہے اور آپ پہنچتے ہیں ٹول پلازا پہ جیسے ہی آپ وہاں سے فاس ٹیک واری لین سے نکلتے ہیں اور آپ کے فاس ٹیک کو وہ جو وہاں پہ ڈیوائس لگی ہے وہ اسکین نہیں کرتی ہے اس کیس میں کیا آپ کو ٹول پلازا والا رکھے گا تو میں آپ کو بتا دوں اس کیس میں ٹول پلازا والا آپ کو بالکل نہیں رکھے گا اور آپ آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے راستی راجمار کی طرف سے یہ ابھی نوٹفیکیشن آیا ہوا ہے کہ اگر فاس ٹیک جو ہے آپ کا اسکین نہیں ہوتا ہے اس ڈیوائس پہ اس کیس میں آپ کو کوئی پیمنٹ دینا نہیں پڑے گا تو یہ ابھی کافر راحت والی بات ہے اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ابھی اگر آپ فاس ٹیک لین میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا فاس ٹیک لین ٹیسٹی کر اسکین نہیں ہوتا ہے وہ ڈیوائس جو وہاں لین پہ لگی ہے وہ اسکین نہیں کرتی ہے اس کیس میں آپ کو کوئی پیمنٹ دینا نہیں پڑے گا تو یہ آپ کے لئے کافی اچھا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس میں اب کیا نیا موڈفیکیشن آتا ہے اور بدلاؤ کیا آئے گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے فاس ٹیک کو نہیں بائے کیا ہے تو آپ بائے کر لیں کیونکہ آج پندرہ جنوری سے یہ پرمنٹ لاغو ہو چکا ہے سارے راستی راجمارک پہ تو میرا یہ ویڈیو پہ کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیں اور ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس انفرمیشن کو جان پائیں